بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر دس استنبول آئیے سب سے پہلے اس کا خلاصہ ملاحظہ کیجئے استنبول پر مسلمانوں نے پہلا حملہ چھ سو بہتر عیسوی میں کیا اس کے بعد مزید کئی حملے کیے گئے مگر مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہوئی آخر کار سلطان محمد فاتح نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے چودہ سو ترپن میں استنبول پر مکمل قبضہ کر لیا سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس نے آیا سوفیہ میں نمار ادا کی مسلمانوں نے استنبول میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا تاریخی امارات کو مساجد میں تبدیل کر دیا اور دیواروں پر بنے ہوئے بتوں پر سرمائی کلی کروا دی استنبول کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے پورے شہر میں تقریباً پانچ سو مساجد ہیں لیکن اسلامی فن تعمیر کا سب سے آلہ نمونہ سلمانیہ مسجد ہے مسجد سے مرحق ایک بڑا کتب خانہ ہے جہاں مختوتات یعنی ہاتھ کی تحیروں کا دنیا کا سب سے بڑا مجموعہ ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں ایک لاکھ کلمی کتب نہائی تحضیب و تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں ترکی کا توپ کا پی میوزیم قابل دید ہے اس میں آثار قدیمہ کے علاوہ فوجی اجائب خانہ بھی ہے اس میوزیم میں ایسی کترد بھی ہیں جن کا پوری دنیا میں صرف ایک ہی نسخہ باقی ہے اور وہ اس میوزیم میں موجود ہیں اس کے علاوہ دیواروں پر نمائی قرآن کریم کی آیات بھی مختلف ماہرین خطاتی کے فن کمال کے ایک شاندار مظہر کی خیصیت رکھتے ہیں ترکی میں مسجد سلطان احمد بھی اپنے چھے مناروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور بہت سی مذہبی تحواروں اور جلوسوں کا مرکز بھی رہ چکی ہے علاوہ عظیم میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار بھی استمبول میں ہی ہے آپ رضی اللہ عنہ استمبول پر کیے جانے والے پہلے حملے میں شریک تھے مگر مجاہدین کے ایک بڑی تعداد وبا کا شکار ہو گئی حضرت عیوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس وبا کا شکار ہوئے اور انتقال فرما گئے آپ رضی اللہ عنہ کو یہیں استمبول میں سپرد خاک کیا گیا دنیا بھر کے مسلمان آپ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے استمبول جاتے ہیں موسیقی